ان کا موضوع ہے میں بیکار ہوں مجھے کار چاہیے میں بیکار ہوں مجھے کار چاہیے دھائی منٹس کا تلہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جنابے والا آپ کے معصومانہ اقرار پر دل میں چوبی سوئی اوئی 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 کیونکہ جنابے والا آپ بیکار تھوڑی بلکہ آپ سر کا تاج ہیں آپ والی وقار ہیں یعنی الیونٹ آر کے نام پر جنابے والا آپ کی تو روزی روٹی بندیوی ہے جبکہ ہماری یہ ایک کرشی کے نام پر ایک کرشی کی کار ہے پاج دعوے دار ہیں جنابے والا آگے بڑھتے ہیں یاد آتا ہے جنابے والا ایک دن کیا ہوا ہم نے اپنے سسر سے کہا کار دی دیجئے کہنے لگیا جا بیکار دماث ہم کار نہیں دیتے ہم نے کہا ہوں تو میں بیکار کہ تیری جان سے پیار کر نہیں سکتا چاندی کو چھوڑ نہیں سکتا سے یاد آیا جنابے والا ہماری محبت کو نیا موڑ دیا اس نے جنابے والا کار سے دکھا دیا ہاتھ چھوڑ دیا اس نے پہلے ہم بھی مسکراتے تھے اب صرف مو بند رکھتے ہیں مار کے ہیڈ لائٹ دات توڑ دیا اس نے جنابے والا بے وفائے کی حد کر دی ظالم نے ملنے یعنی لینے کار گئے تھے کتہ چھوڑ دیا اس نے آلی وکار بیکار مطلب کہ جنابے والا وکار سے یاد آیا کہ میں ہوں بیکار میں نے مانگلی سوسر سے کار محلے میں ہو گیا میرا گر گیا کردار جنابے والا پڑوس نے خوشی میں کھائی بریانی بی بی کو آئی ڈکار ہم نے کہا جنابے والا زہر کھالو زہر کھانے کے بہانے گئی کھالی آچار پھر کیا جنابے والا بڑھتا رہا ہمارا گلزار 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 جنابے والا بڑھتے ہوئے بچوں کی فوج کے لیے مجھے کار چاہیے میں بیکار مجھے کار چاہیے جنابے والا ایک بار قومی ترانے کا ہمارے ملک میں مقابلہ ہوا مجھے مقبری پہنچی گی جتنے والے کو کار ملے گی میں نے کہا ترانہ ہوتا کیا ہے کہا ہوتا نہیں ہوتی ہے ہم نے جنابے والا تین ترانے جنہ جمشیت کی یاد کر لیے ہم نے کہا دل دل پاکستان جنابے والا بڑی دات ملی پھر ہم نے کہا سانگیس سلونی سی محبوبہ جنابے والا جودہ چیرتے ہوئے ہم تک پہنچا ہم نے کہا دشمن کا حملہ ہے جوابی حملہ کرو ہم نے کہا گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا پرانا گوری تمہیں ڈر کس کا ہے یہ کس سوڑی سی کھیج گئی اور اشارہ ایک اشیدہ کے طرف ہو گیا پھر کیا جنابے والا اقرار صاحب کو اسمبلی میں سچ دکھانے کے نام پر مارا گیا اور دھکھا دے دیا گیا ہم نے تو جنابے والا کار مانگنے پر اسمبلی کے اندر مار 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 کر دوڑایا گیا جنابے والا ایک برمکن استانی کے پاس گیا میں نے کہا استانی صاحبہ سنائیں آپ کے پاس سٹار ہے لیجئے گوڑو مار دیے چھکا کہ جائیں یعنی ٹیچر مجھے چاہیے آپ کی کار جائیں نو مری ہو تم میری رانی یعنی کہا کہ جنابے والا دے دو کار لے لو پیار پھر کیا جنابے والا نا کار مری نہ آخری مقررہ جناس ان میڈیکل انیورسٹی سے آپ کا تعلق تقریری مقابلے کی آخری مقررہ شان رمضان کے آخری تقریری مقابلے کی اگر میں جن ہوتا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اس میں اگر کی کیا بات ہو سیم بھائی اچھا بڑے دل سے کہے بھائی نا اس میں اگر کی کیا بات ہے تو پھر مجھ سے پوچھے ہیں آپ سب نہ بتاتی جیگا بھائی تو بھائی یہ ہے ہمارا آج کا موضوع دوسرا سیمی فائنل ہمارے اس کمپیٹیشن کا اور موضوع ہے اگر میں جن ہوتا پہلی مقررہ ہیں جنا اچھا اگر میں جن ہوتا پہلی مقررہ جنا سندھ میڈیکل انیورسٹی سے امہ فروا جی جن مطلب امہ فروا آپ کا وکشور ہوتا ہے آپ علی وقار میرے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے میں اتنی حسین اور موضوع اتنا سنگین اگر میں جن ہوتا اتنا حسین جن کا بھی دیکھا ہے آپ نے ویسے علی وقار اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ہوتا نہیں ہوں بلکہ ہوتی اور پھر میں جن نہیں بلکہ جن نہیں ہوتی علی وقار اگر میں جن ہوتی تو پھر کرشی کی گاڑی کے لئے اتنی محنت کیوں کرتی بلکہ پہلے یہ کرشی کی گاڑی اڑا لے جاتی علی وقار اگر میں جن ہوتی تو شاید اینک والا جن ہوتی ارے اینک والا جن سے آدھایا میری ایک دن ہو گئی ان سے ملاقات کہنے لگے کیسی ہیں آپ میں نے کہا میں فرسٹ کلاس اور آپ کہنے لگے میں ایکانومی کلاس وہ بھی شالی مار ایکسپریس میں نے کہا کیوں جن بھائی ایسا کیا ہوا کہنے لگے پسلے دنوں میں ہو گئے ایک لڑکی کے پاس قید اس نے تو کر دیا میرا دماغ خراب جن بھائی یہ کر دیں وہ کر دیں اس جیزائنر کے کپڑے لا دیں اس جیزائنر کے کپڑے لا دیں ادنان سمی کو ٹائٹ کر دیں مطیرہ کو لوس کر دیں ادامی کو پستہ کر دیں اومنگ کو ترنگ کر دیں اقرار سے اقرار کرا دیں اور جے ٹوٹ کو جیک پاٹ کر دیں اہلی بکار اگر میں جن ہوتی تو یہ معلوم کرتی ہے یہ نامعلوم افراد کون ہے ملک میں کوئی بھی بارداد ہو حکومت کہتی ہے نامعلوم افراد اہلی بکار اگر میں جن ہوتی تو میں یہ معلوم کرتی ہے آگر شوہر اپنی بیویوں سے اتنا ڈرتے کی کیوں اسیم دھائی ویسے آپس کی بات ہے یہ جن بھی اپنی بیویوں سے بہت ڈرتے ہیں ایک دن کسی شخص نے جن سے کہا ایسا کرو میرے گھر سے امریکہ تک روڈ تعمیر کر دو جن نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے کوئی آسان کام بتاؤ تو اس شخص نے کہا پھر ایسا کرو میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دو جن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بڑی معصومیت سے بولا بھائی صاحب روڈ ڈبل بنانی ہے یہاں سنگل اگر میں جن ہوتی اگر میں جن ہوتی تو میں یہ معلوم کرتی آخر جینہ کے ماں باپ کو کس نے مارا کیونکہ اس جینہ نے ہم سب کا فیس بک پہ جینہ حرام کر دیا ہے اگر میں جن ہوتی تو یہ پتہ لگاتی گٹر کے ساتھ وزیراعالہ کی تصویر لگانے کے بجائے یہ پتہ کرتی آخر گٹروں کے اتنے ڈھکن جا کدھر رہے کئی پارلیمنٹ نہیں جارے اگر میں جن ہوتی تو میں یہ پتہ لگاتی کیوں موبائل کا نام کیوں موبائل ہی کیوں رکھا گیا ہے آلی وقار اگر میں جن ہوتی تو یہ پتہ کرتی ہمارے سلاسدانوں کے دماغوں میں بھوسا اتنا سادہ اور اکھل اتنی کم کیوں ہیں اور آلی وقار وہ گرگٹ کی طرح اتنی جلیل دی رنگ کیسے تبدیل کرتے ہیں اور آلی وقار اگر میں جن ہوتی تو اس پاکستان کو جس کو ہم سب نے جنات کا پاکستان بنا دیا ہے جنات کا پاکستان ضرور بنا دیتی مگر افسوس کہ میں جن نہیں ہوں تو جنات سے میری فقط اتنی سی گزارش ہے یہ سرداری بھی لے لو یہ شریف بھی لے لو بھلے لے لو شاہ صاحب کی شولہ بیانی مگر مجھ کو لٹا دا وہ قیمت پرانی وہ آٹا وہ چینی وہ بجلی وہ پانی تو آرڈی مہربانی خاتین و عزرات میں ایک کمزور انسان آپ نے ابھی میری فیس بوک ڈی پی نہیں چیک کی حضSP منتے دو مسائل ہیں مسئلہ نمبر ایک میں جس بھی لڑکی کو دیکھتا ہوں مجھ اس سے پیار ہو جاتا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی میں موتا ہوجاتا اور کبھی میں پتلا ہوجاتا ہوں جب کوئی لڑکی مجھے دھوکھا دیتی ہے تو میں موتا ہوجاتا ہوں اور جب کوئی لڑکی مجھے پیار کرتی ہے تو میں پتلا ہوجاتا ہوں خد مجھے دیکھ کر آپ اندازہ تو لگائی چکے ہوں گے کہ آج کل میں دو خیسے ہوں دیوکار یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نظر پہلی دفعہ چھیموں کی فیس بک آئی ڈی پہ پڑی مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے پیار ہوگی میں اپنے جذبات کو کابو میں رکھتا رہا مگر نہ رکھ سکا کیونکہ آپ کو پتا دل تو موٹا ہے میری طرح میں نے اس کو فیس بک پہ پیغام بیجا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں وہ مسکرائی میں اس کو پھر پیغام بیجا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پھر پیغام بیجا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں وہ پھر مسکرائی وہ مسکرائی میرے دل میں لڈو پھوٹے میرے جذبات نہیں لنگڑائی میں کہلو بھی ہمزہ صاحب اپنا کام بنے گیا مگر میرا کام نہیں بنا کیونکہ فیس بک میری پہچان نہیں بنی وہ پھر مسکرائی اور کہن لگی ہمزا میرا بھی ایک مسئلہ ہے میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہن لگی مجھے بالو پسند نہیں زیوکار زیوکار اس کو بالو پسند نہیں اور فیس بک میری پہچان نہیں بنی اس غم میں میں نے شین سے شربت بیچنا شین سے شائری کرنا شین سے شروع کر دی چھوڑ اس عشق میں کیا رکھا ہے کبھی یمی نراز کبھی ابو نراز بجالے اپنے سینے کی آگ میں دے رہا ہوں شربت کا گلاس پانچ ارپے پانچ ارپے پانچ ارپے بجال آپ کیوں کھڑیں اٹھ کے پیسے کٹے کریں پانچ ارپے پانچ ارپے پانچ ارپے میں شربت بیچا تھا کہ میری دکان پر بابا جی ہے کہن لگ بیٹا تم اتنے حسین ہو خوبصورت ہو نوجوان ہو یہ کیا مادر ہے تم نے فیس بک کو اپنی پہچان نہیں بنایا آج تک کوئی لڑکی نہیں بسائے تم نے کیا کھایا تھا میں نے کہا بابا جی میں نے عام کھا تمہیں نہیں بتا عام کھانے سے وٹائمن آتے ہیں وٹائمن سے طاقت آتی ہے طاقت انسان کام پہ لگتا ہے کہ عام سے پیسے آتے ہیں پیسے شادی ہوتی ہے شادی سے بیوی آتی ہے بیوی سے بچے آتے ہیں بچوں سے ٹینشن آتی ہے ٹینشن سے ڈپریشن آتا ہے ڈپریشن سے موت آپ کھاؤ گے عام میں کہا نہیں بابا جی جیوکار میں نے عام کھانے چھوڑ دیئے اور ایک دن آگیا کہ فیس بک میری پہچان بڑ آخر میں جاتے ہوئے میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب کراچی آرہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار تم نے کراچی جا کے یہ کہنا ہے کہ مجھے موٹسیکل دے دو تو موٹسیکل مل جاتی ہے کیا خیال ہے آپ کا پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر بادامی کلفی بڑی مشہور ہے اور یہاں پہ سمجھ تو آپ گئیں گے آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ زبردار حمزہ مصطفیٰ دے پنجاب انیورسٹی سے ہوتا ہے اب کس لیڈر کی یہ سازش کس منسٹر کی چال ہے سر پہ پڑا وبال ہے بڑی ہی نازک صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ نے دیئے ہیں ایسے ایسے رت جگے دوزخ میں بھی جائیں اگر تو بھی گرمی نہ لگے ہمارے پیارے کے الیکٹرک کی تو بس یہی بات ہے چار گھنٹے لائٹ ہے پھر اندھیری رات ہے بد دعائیں دے دے کہ تالو خوشک ہے مو لال ہے بڑ سر پہ بڑا وبال ہے بڑی ہی نازک صورتحال ہے سدیلی وقار نازک صورتحال کی اس سے بہتر مثال اور کیا دوں کہ ورڈ کپ کا میچ چل رہا ہے جی ہاں پاکستان بمقابلہ اپنے پرانے جشمن پرانے حریف انڈیا سے جی ہاں اندوستانی کھلاڑے آگ بگولا ہو جاتے ہیں وہ بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ بڑی ہی تیزی سے گیند پاکستان کی طرف پھیکتے ہیں اور پھر اسٹیڈیم میں موجود ایک ایک شخص ایک ایک تماشائی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں سے صرف ایک ہی آواز آتی ہے تک جی ہاں اور پھر ہندوستانی کھلاڑی آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری بول تیری وکٹن کے آر پار ہو جائے گی لیکن پھر یہاں سے آواز آتی ہے تک ہندوستانی کھلاڑی چنگھار اٹھتے ہیں کہ میرا باؤنسر تیری ناک کو پھار ڈالے گا لیکن پھر یہاں سے آواز آتی ہے تک تو یہ تک تک سہتے سہتے پاکستانی عوام بڑے ہی دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اے اللہ اس پاکستانی ٹیم کے لیے جتنا کچھ پڑا ہے اس کا ایسالے ثواب ہمارے امہ ابا دادہ دادی نانا نانی کی روحوں کو پہنچا دے جی ہاں تو پھر پاکستان ٹیم کے ایسی کارکردگی دیکھ کر میں کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ بڑی ہی نازک صورتحال ہے بھئی بڑی ہی نازک صورتحال ہے ویسے تو میرا بیوی کا رشتہ بڑے ہی پیار اور مضبوط ہوتا ہے مگر کبھی کبھی یہ رشتہ بڑی نازک صورتحال اختیار کر جاتا ہے میرا بیوی جو ہے میرا جو ہے پوری زندگی بیوی کے مظالم سہتا رہتا ہے کبھی بیوی کی شاپنگ بیوی کے نخرے بیوی کا میکا بیوی کا میکا بیوی کے سیر سپاٹے اور پھر اور پھر یہ میاں شادی سے پہلے اسی کلو کے ہوتے ہیں شادی کے بعد آٹھ سو گرام کے رہ جاتے ہیں شادی سے پہلے شادی سے پہلے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں واہ یہ مرد ہے اور شادی کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ مرد ہے شادی سے پہلے یہ وسیم بدامی سے رہتے ہیں اور شادی کے بعد یہ غلامی غلامی سے رہتے ہیں تو پھر مردوں کا یہ حال دیکھ کر نہیں کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ بڑی ہی نازک صورتحال ہے بھئی بڑی ہی نازک صورتحال ہے اقبال نے قوم کے نوجوانوں کو مستقبل کے میماروں کو شاہین کا نام دیا ہے مگر ٹھہریے اقبال کے شاہین تو پہاڑوں کی چٹانوں پر بصیرہ کیا کرتے تھے مگر آج کے شاہین گلز کالج کے باہر ڈیرے لگاتے ہیں اقبال کے شاہین تو ستاروں پر کمن بہت اچھا مائک بند ہو گیا